مووی کے سٹارٹنگ ایک ایسے شہر سے ہوتی ہے جہاں پر امیر اور غریب لوگ ایک ساتھ تو رہتے ہیں لیکن امیر لوگ غریب لوگوں کا بلکل ساتھ نہیں دیتے ان کے کافی ہائی سٹینڈرز ہیں اور وہ غریبوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ مووی اسی شہر میں رہنے والے ایک آدمی آرثر پر بیسٹ ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ رہا کرتا تھا ان سے کومیڈی بہت پسند تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک دن بہت بڑا کومیڈین بنے اس کا ایڈیل ایک آدمی تھا جو کہ بہت بڑے کومیڈی شو کو ہوسٹ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں بھی ایک دن ان کے شومن کے ساتھ کھڑا ہوں گا وہ اس کے لیے بہت محنت کیا کرتا تھا پھر ایک دن ہم آرثر کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی کمپنی کی ایڈورٹائسمنٹ کے لیے ایک سائن بورڈ لے کر ایک روڈ پر کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی شرارتی بچے وہاں پر آتے ہیں اور اسے بہت تنگ کر کے اس کا سائن بورڈ چھین کر بھاگ جاتے ہیں آرثر یہاں پر چھوکر بنا ہوتا ہے وہ ان بچوں کے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ اتنا سائن بورڈ لے سکے لیکن وہ بچے اسے بہت بھکاتے ہیں اور وہی سائن بورڈ اس کے موں پر مارتے ہیں جس سے وہ سائن بورڈ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آرثر کو بھی بہت بڑی طرح مارتے ہیں آرثر کافی ہرٹ ہوتا ہے اور سیدھا اپنے بوز کے پاس جاتا ہے بوز اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ بچوں نے اس کے ساتھ کیا 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 لیکن اس کا بوز الٹا اسے ٹان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے بچے ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں بوز اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری سیلری بھی نہیں دوں گا آرثر میں کونفیڈنس کی بہت کمی ہوتی ہے اس لیے وہ یہاں پر خود کے بارے میں کچھ بھول ہی نہیں پاتا وہ وہاں سے کافی اداس ہو کر باہر آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا میں اتنا بورا ہوں کہ کوئی بھی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتا وہ اپنی گھر آتا ہے اور ٹانس کرنے لگتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بوڈی کافی ویک ہوتی ہے اگلے دن آرثر اپنے کولیگ سے ملتا ہے اور اسے ان بچوں کے بارے میں بتاتا ہے اس کا کولیگ اسے کہتا ہے کہ یہ تو بہت غلط ہوا تمہیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے تھی یار اور اسے کے ساتھ وہ اسے گن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھ لو یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گی آرثر یہ لینے سے انکال کرتا ہے لیکن وہ آدمی زبردستی اسے گن دے دیتا ہے اور پھر آرثر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے وہ بس میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے ہسانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور وہ بچہ زور زور سے ہسنے لگتا ہے جس پر اس بچے کی مدر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ آرثر سے کہتی ہے کہ ہٹو پریشان مت کرو ہمیں لیکن اس پات پر آرثر ہسنے لگتا ہے انفیکٹ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آرثر کا کوئی سیریس سائٹلوجیکل ایشو ہوتا ہے اور وہ اپنی ہسی کو کنٹرول ہی نہیں کر باتا اسے کہیں پر بھی ہسی آ جاتی ہے وہ بس میں بیٹے ہوئی اس لیٹی کو ایک کارڈ دیتا ہے جس میں اس کی ڈیزیز کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ایک دن اپنی سائٹلوجیکل کے پاس جاتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اپنی ڈائری دکھاؤ کہ تم کیا کیا لکھتے رہے ہو جیسے ہی اس کی ڈائری کھولتی ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اس طرح نہیں مرنا جاتا جس طرح پوری طرح سے میں نے سندگی گزاری ہے پھر آرثر وہاں سے اپنے کھر چاہتا ہے تو اس کی مدر اسے پوچھتی ہے کہ کیا ٹومیس کی طرف سے کوئی لیٹر آیا تو آرثر کہتا ہے کہ نہیں آج بھی نہیں انفیکٹ ٹومیس اس مووی میں بہت زیادہ رچ پیزنسمن دکھایا گیا ہے اور لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ اگر اس کو ہماری حالت کے بارے میں پتا چلے گا تو وہ ہماری ہیلپ ضرور کرے گا اگلے دن جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ آپ سے پیر آتے ہوئے راستے میں اسے ایک سنگر مدر ملتی ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہوتی ہے وہ آرثر کو کافی اچھی لگنے لگتی ہے لیکن اپنے گھر آ جاتا ہے یہاں اس کی مدر اس سے پھر اسی لیٹر کے بارے میں پوچھتی ہے تو آرثر کہتا ہے آپ کا کیا لینا دینا ہے اس سے وہ ہماری مدد نہیں کرے گا اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنگل لڑکی آرثر کے گھر پر آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں کچھ ٹائم سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو جس پر آرثر اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے تم اچھی لگی ہو تو اس پر بلڑکی ہزنے لگتی ہے اور جلد ہی ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے آرثر کو ایک اور جگہ سے جوکر کی آفر آتی ہے وہ ایک چیلڈرن ہسپٹل ہوتا ہے اور جب آرثر وہاں پر جا کر ڈانس کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پاکٹ سے وہی گن باہر آ کر کرتی ہے سب بچے ٹر جاتے ہیں اور سٹاف ہیران ہوتا ہے کہ اس کی پاس گن کیے کر رہی ہے یہ بات پھیلتی ہے اور اسے اس چھوپ سے بھی نکال دیا جاتا ہے وہ اپنے بوس کو قول کرتا ہے کہ یہ تو صرف ایک ٹوائے گن ہے تو اس کا بوس اسے کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو مجھے تمہارے کلیٹ نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم نے خود اس سے گن لی یہاں پر آرثر کا دل دوبارہ سے بہت دکتا ہے کہ اس کے کلیٹ نے تو اسے زبردستی یہ گن دی تھی پھر ہم دیکھتی ہیں کہ آرثر ٹرین میں گھر جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر تین بزنسمن بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹھومس وینڈ کے ای آدمی تھے وہ ٹرین میں بیٹی ہوئے ایک لڑکی کو چھیر رہے ہوتے ہیں آرثر کو یہاں پر اپنے منٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے حسی آنے لگتی ہے اور وہ تینوں آدمی سمجھتے ہیں کہ ہم پر آس رہا ہے وہ اسے بہت مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ اس کے موزے خون آنے لگتا ہے آرثر انہیں اپنا مسئلہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ تینوں اس کی ایک نہیں سنتے آرثر کو ان تینوں پر غصہ آجاتا ہے اور وہ اپنی گن نکال کر ان تینوں کو شوٹ کر دیتا ہے وہ وہاں سے یہ سوچ کر بھاگ جاتا ہے کہ میں نے تین لوگوں کا قتل کیا ہے وہ خود کو ایک باتروم میں لوگ کر لیتا ہے پہلے تو وہ ٹر رہا تھا لیکن یہاں پر اچانک سے وہ ڈانس کرنے لگتا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب اسے کوئی رگریٹ نہیں اور وہ کافی سکون میں بھی تھا اور تھا گھر آتا ہے تو ٹی وی پر نیوز چل رہی ہوتی ہے جس میں ٹھومس بول رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جن تین لوگوں کا قتل ہوا وہ میری آدمی تھے اور انہیں کسی چوکر نے مارا لیکن یہاں پر غریب لوگ ان تینوں کی ڈیت کا افسوس کرنے کی وجہ چوکرز کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سب چوکرز کے روپ میں ہی امیر لوگوں کے خلاف سٹرائک کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے اورتھر اپنی سائکیٹریس کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ ہم آج آخری بار مل رہے ہیں کیونکہ گرمنٹ نے ہمیں فنڈز دینا بند کر دیا ہے اور اب کے بعد میں آپ کا فری علاج نہیں کر سکتی اورتھر دوبارہ سے کافی ٹوچ جاتا ہے اور اجاز ہو کے وہاں سے باہر آ جاتا ہے پھر ہم اورتھر کو دیکھتے ہیں جو کہ کومیڈی شو میں لوگوں کو آسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے کر نہیں باتا اور پریشانی میں اسے زور زور سے ہسی آنے لگتی ہے اس وجہ سے اس کا شو خراب ہو جاتا ہے اور وہ گھر آ جاتا ہے گھر آنے پر اس کی مام اسے کہتی ہے کہ بیٹا یہ لیٹر ٹومس کے لیے پوسٹ کر دو اورتھر جب یہ پڑتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا وہ اپنی مدر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے ان سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا اس کی مام اسے بتاتی ہے کہ بیٹا میں نے یہ جان کر نہیں کیا انفیکٹ ٹومس اور میں دوسری کو پسند کرتے تھے اور ایمین شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن میں بہت غریب تھی اور وہ بہت امیر تو ہم سوسائٹی کے وجہ سے شادی نہیں کر سکے اورتھر اپنے باپ سے ملنے کے لیے نکل پرتا ہے جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کے گھر کے گھر کے پیچھے ٹومس کا اپنا بیٹا کھڑا ہوتا ہے اورتھر اس کے سامنے بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے اور اسے بھی آسانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ٹومس کا بٹلر آ جاتا ہے وہ اس بچے سے کہتا ہے کہ سٹرینجر سے بات نہیں کرتے اور اورتھر کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اورتھر اسے کہتا ہے کہ میں سجائی سے پرتا ہٹا کر ہی جاؤں گا میری ماں نے ٹومس کے ہاتھ 30 سال کام کیا اور وہ دونے ایک دوسری کو پسند بگرتے تھے اور میں کسی اور کا نہیں ٹومس کا ہی بیٹا ہوں جس پر بٹلر اسے کہتا ہے کہ تم بھی پاگل اور تمہاری ماں بھی پاگل ہے اس نے اس ٹوری اپنے پاس سے بنائی ہے اس کا ٹومس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سن کر اورتھر کو کافی پورا لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اورتھر جب کھر جاتا ہے تو اسے بتا چلتا ہے اس کی موم کو کوئی اٹیک ہوا ہے اور انہیں ہسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے اورتھر جب باہر بیٹا ہوتا ہے تو اس کے پاس دو پولیس آفیسرز آتے ہیں وہ اسے پوچھتے ہیں کہ ٹرین میں اس دن جو تین آدمی مرے کیا تم ان کو جانتے ہو تو اورتھر آگے سے کہتا ہے نہیں مجھے کیا بتا ہوگا اسے بتا چلتا ہے کہ ان پولیس آفیسرز نے اس کی ماں سے بھی سیم کشن کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موم کو اٹیک ہوا وہ اندر اپنی ماں کے پاس آجاتا ہے اور وہیں پر وہ سنگر مدر بھی ہوتی ہے کہ تبھی ٹی وی پر ایک نیوز چلتی ہے اور اس پر اورتھر کا وہی فیورٹ ٹی وی ہوسٹ ہوتا ہے وہی کمیڈین جسے اورتھر بہت پسند کیا کرتا تھا وہ کافی شوق سے اس کا شو دیکھنے لگتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنا چہرہ ٹی وی سکرین پر دکھایا جاتا ہے بیسیکلی اورتھر کا فیورٹ کمیڈین اس کا مزاق اڑا رہا ہوتا ہے جب اورتھر کو ایک کومیڈی شو میں ہسی آگئی تھی یہ دیکھ کر اورتھر کافی ٹوٹ جاتا ہے کہ میرا آئی ٹیل میرا مزاق اڑا رہا ہے اس سے تو مجھے انسپریشن ملی تھی اسے سب چیز پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا ٹومس گھر آتا ہے تو نیوز شہری ہوتی ہے کہ شہر کے حالات کافی خراب ہو گئے ہیں غریب لوگ چوکرز کا ماسک پہنے سرکوں پر نکل آئے ہیں اور امین لوگوں کے خلاف سٹرائک کر رہے ہیں ان لوگوں میں بہت دشمنی بڑھ گئی ہے اور یہ ساری کے سارے ٹومس کے خلاف ہیں اورتر نے دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب لوگ چوکر بنے ہوئے تھے یعنی کلاؤنز بنے ہوئے تھے اس سے لگتا ہے کہ پہلی بار اس کی جوپ کی یا اس کی کسی نہیں تعریف کی ہو اب جہاں پر وہ غریب لوگ سٹرائک کر رہے تھے وہ ایک تھیٹر تھا اس تھیٹر کے اندر امین لوگ ایک مووی دیکھ رہے تھے اور وہاں پر ٹومس بیٹا اس سٹرائک کو روپنے کے لیے پولیس وہاں پر آ جاتی ہے اور انہیں منع کرتی ہے ہر طرف حل چلد مچ جاتی ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اورتر اس تھیٹر کے اندر چلا جاتا ہے وہ تھیٹر کے واش روم میں جاتا ہے جہاں پر ٹومس بھی آیا تھا اورتر اس کے پاس جاتا ہے اور پولائٹلی کہتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں میری ماں اور آپ ایک ساتھ ہوا کرتے تھے یاد کریں ٹومس اسے کہتا ہے کہ میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا اور اسے زور تار مکہ مارتا ہے یعنی پنچ کرتا ہے جس سے اس کی ناگ سے بہت خون آنے لگتا ہے اورتر خیر چلا جاتا ہے اور کچھ ٹائم بعد اسے پولیس کی کال آتی ہے وہ انفیکٹ اورتر سے بھی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے تھے اس دن کے بارے میں جب ان تین آدمیوں کا قتل ہوا تھا اور تب ہی اورتر کو یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ جو اس کا فیبرٹ کمیٹین تھا اس نے اورتر کو اپنے شو میں بلایا ہے انفیکٹ اس نے اورتر کی جو کلپ اپنے شو میں جلائی تھی اس کی وجہ سے اس کی شو کی ریٹنگ کافی بھڑ گئی تھی کیونکہ لوگوں نے اس کو پسند کیا تھا وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور تیار ہو کر وہاں پر جانے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن اسے یاد آتا ہے کہ ٹومس کے بٹلر نے کہا تھا کہ میری ماں پاگل ہے تو وہ اس منٹل ہسپیٹل پر جاتا ہے جہاں پر اس کی ماں کا کبھی علاج ہوا تھا وہ ان لوگوں سے اپنی ماں کی فائل مانگتا ہے وہ وہاں سے وہ فائل چڑھا کر بھاگ جاتا ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ آرتر کی ماں کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن تھا وہ اسے بہت زیادہ فیزیکلی ابیوز کیا کرتا تھا مارا کرتا تھا اور اسی دوران آرتر کے ذر پر بھی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے وہ آج اس ڈیسیز کا شکار ہے وہ وہاں سے سیتا اپنی دوست یعنی اسی سنگر مدر کے پاس جاتا ہے لیکن ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ تو تھی ہی نہیں وہ اصل میں صرف اور صرف اس کی ایمیجینیشن میں تھی اور اس کو اس کے ویشن ضائع کرتے تھے آرتر اپنے ماں کی چوٹ کی وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے وہ ہسپٹل جاتا ہے اور پیلو سے اپنی ماں کو مار دیتا ہے گھر آ کر دیکھتا ہے تو اسے پیکچر ملتی ہے جس کے بیجے لکھا ہوا تھا کہ مجھے تمہاری سمائل بہت پسند ہے جوکر ٹومس نے لکھا تھا اور یہ پیکچر اس کی مدر کی تھی یہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی تھی وہ اپنا جوکر کا میک اپ کرنے لگتا ہے اور یہاں پر وہ کافی دکھی ہوتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے اس پیس کیا ہو رہا ہے تب ہی وہاں پر اس کا وہی کلیگ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو اس دن ٹرین میں تین قتل ہوئے اور ریسینڈلی تمہاری ماں کا بھی قتل ہوا میں اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آرثر کو لگتا ہے کہ لوگ پھر سے میرا جینہ حرام کرنے آئے ہیں اور وہ یہاں پر اپنے کلیگ کو پوری طرح سے مار دیتا ہے اب اس کے بعد اور تر تیار ہوتا ہے اور اپنے جوکر کا فل کوسٹم پہن لیتا ہے وہ اب اپنے فیورٹ کمیڈین کے شو میں جانے کی تیاری کر رہا تھا وہ بہت خوش ہوتا ہے اور راستے میں ڈانس کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے وہیں پر بتونا پولیس آفیسرز بھی آ جاتے ہیں جو اسے ٹرین میں ہوئے حادثے کے بارے میں انمیسٹیگیشن کر رہے تھے پر آرثر وہاں سے بھاگ آتا ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک ٹرین میں گھساتا ہے اس ٹرین میں اور بھی بہت سارے لوگ ایسے تھی جنہوں نے جوکر کا کوسٹم پہنا تھا پولیس اتنے سارے لوگوں میں اس کو ڈھونڈ ہی نہیں پاتی تو اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور اپنے فیورٹ کمیڈین کے شو کی طرف چاہتا ہے وہ جب اس کے سامنے جاتا ہے تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی جوکر بنے ہو کیا تم بھی امیروں کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہو آرثر اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے بارے میں کچھ نہ بتائے گا سوائے اس کے کہ میں ایک آرڈینیری جوکر ہوں اور پھر ان کا لائیو شو سٹارٹ ہو جاتا ہے آرڈینس انہیں دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور اسی اس کو کافی ایڈمائر کر رہی ہوتی ہے وہاں پر آرثر کا فیورٹ کمیڈین اسے کوشن کرتا ہے کہ تم یہاں پر جوکر بن کے کیوں آئے ہو تو جوکر اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتا تھا اور میں لوگوں میں بھی خوش رہنا چاہتا تھا لوگوں نے مجھے سکیٹر میں پسند کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ایسے ہی آجا وہ یہاں پر ایک بہت زیادہ سرپرائسنگ بات بھی کرتا ہے وہ اس لائیو شو میں سب کے سامنے بتا دیتا ہے کہ اس دن پرین میں چو تین لوگ مارے گئے ان کو میں نہیں مارا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب مناب کو اس لیے بتایا کہ اب تک کتنے غریب مرے کتنے ہی زیادہ امیر لوگوں نے غریب لوگوں کو بیت دردی سے قتل کیا لیکن آج تک کسی نے نوٹس کیا کسی نے بھی امیر لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی یا ان غریب لوگوں کو یاد کیا تو مجھے بتائیں اور جب میں نے کسی امیر آدمی کو مار دیا تو لوگ اتنا شورٹ اس لیے مچا رہے ہیں کہ سب انسان برابر نہیں ہوتے یا امیر لوگوں میں کوئی اور خاص بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ سوسائٹی بہت خراب ہو چکی ہے وہ صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے اور اگر آج تم نے مجھے شو میں بھلایا ہے تو یہ تمہاری رہن دلی ہرکس نہیں ہے تمہارے شو کی ریٹنگ میری وجہ سے بڑھ رہی تھی اس لیے تم نے ایسا کیا لیکن آرثر کا جو فیورٹ کمیڈین ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایسی بات ہرکس نہیں ہے آرثر کو غصہ آجاتا ہے کہ تم ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہو وہ اسے کے ساتھ اپنی گن باہر نکالتا ہے اور اسے سب کے سامنے شوٹ کر دیتا ہے لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے باہر نکلنے لگتے ہیں لیکن آرثر کو ہم یہاں پر کافی کانفیڈنٹ دیکھتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈارا ہوتا پولیس اس بات پر جوکر یعنی آرثر کو اریسٹ کر لیتی ہے اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے وہاں سے دور لے جانے لگتی ہے لیکن آرثر راستے میں دیکھتا ہے کہ اس کے بہت سارے سپورٹرز ہیں جو اسے سپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایک ایمبلنس میں بیٹھتے ہیں اور اس کی زیادہ ساری سپیڈ کر کے اس پولیس کار کے ساتھ ٹکر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پولیس کار اُل جاتی ہے اور اب جوکر باہر آ گیا تھا وہ ان سب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی کار کے اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے سب لوگ اسے یہاں پر دیکھ پا رہے تھے اور اسے چھڑ کر رہے تھے اس کے موں اور نام سے کافی خون آ رہا تھا لیکن وہ اسی خون سے اپنی سمائل بنا لیتا ہے اور ہاتھ بھلا کر سور سور سے ہسنے لگتا ہے یہ انفیکٹ ایک ایسی سمائل تھی جس کے پیچھے غم تکلیف اور دکھ چھپا ہوا تھا وہ اب ان سب لوگوں کا ہیرو بن چکا تھا اور وہ یہاں پہ کافی خوش تھا کہ لوگ فائنلی اب اسے تریف کر رہے تھے اسے اپریشیٹ کر رہے تھے دوسری تیف ہم تھومس کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پریزنگ وائف اور اپنے بیٹے کے ساتھ یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی سائٹ پہ کھڑا ایک جوکر ان لوگوں کو شوٹ کر دیتا ہے لیکن وہ ان کے بیٹے کو کچھ نہیں کہتا پھر سے ان چینج ہوتا ہے اور ہمیں آرثر یعنی جوکر ایک سائکیٹریسٹ کے پاس دکھایا جاتا ہے وہ وہاں پر بھی ہشہ ہوتا ہے تو وہ سائکیٹریسٹ اس سے کہتی ہے کہ تم بلا وجہ کیوں ہستے رہتے ہو تو آرثر اس سے کہتا ہے کہ آپ اس فیلنگ کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اس کے جوتوں کے نیچے خون لگا ہوا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے کسی قاتل میں بتل کیا اور اس مووی سے ہمیں یہ ریسن میں ملتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ برا کیا جائے تو وہ برا نہ بھی ہو تو ایک نہ ایک دن برا بن ہی جاتا ہے اس سے اتنی عذیت دی گئی اتنا ٹورشر کیا گیا کہ اس کے اندر سے وہ فیلنگ سے ختم ہو گئیں اور اب وہ اپنی لائف سے بلکل سیٹسفائی تھا اور اسے کے ساتھ یہ مووی بینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہوگی تھینکیو پر وچنگ